ڈاکٹر سپتہلی کو کچھ تعمل ہوا مگر وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں ہی کرنا چاہتے تھے مگر سعیدہ اممہ فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور اس کے گھر والوں سے انہوں نے سعیدہ اممہ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھانبین کروائی تھی اور پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے فہد کے گھر والے ایک سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی کرنے پر اسرار کرنا شروع کر دیا اس صرف ایک اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سپتہلی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اسرار پر تاریخ تیہ کر دی گئی تھی سعیدہ امہ فون پر ان سے مشورہ کرتی رہتی تھی اور ڈاکٹر سپتہلی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا وہ فوری طور پر وہاں نہیں آسکتے تھے البتہ انہوں نے کلسوم آئنٹی کو واپس پاکستان بھیجوا دیا تھا اس کی شادی کی تیاری کلسوم آئنٹی اور مریم نے ہی کی تھی جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی ڈاکٹر سپتہلی نے اس کی شادی کی تاریخ تیہ ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہز نہیں لیا تھا مگر ڈاکٹر سپتہلی نے تینوں بیٹیوں کی جہز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتن دے دی تھی ساڑھے آٹھ سال پہلے جب آپ میرے گھر آئیں تھی اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھ دی تھی وہ رقم آپ کی امانت ہے آپ اسے ویسے ہی لے لیں یا پھر میں مریم اور کلسوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کی جہز کی تیاری پر اسے خرچ کر دیں سعیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو انہوں نے اس سے کہا تھا مجھ اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں وہ ان کی باتوں کی جواب میں بلکل خاموش رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا نہ ہی یہ اسرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی اس دن اس کا دل چاہا تھا ان کے لیے ایک اور احسان لینے کو وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا کہ وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے فہد کے گھر والوں کا اسرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اسرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا مگر اس شام کو سیپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا تب تک اسے یا سعیدہ اممہ کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی صرف سعیدہ اممہ کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدی کی ہمسائے نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا احتمام کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو سرف کر دیا گیا تھا شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی چار بجے بارات کو آ جانا تھا اور چھے بجے کی قریب رخصتی تھی لیکن بارات آنے سے ایک گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سعیدہ اممہ کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی امامہ کو چار بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے ہی بھیجوا دیا گیا تھا اور اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کیلئے کہا اس نے امامہ کو فوری طور پر نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر چکے تھے اس نے امامہ سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے وہ یہ بتا کر بہت افرہ تفریح میں کمرے سے نکل گئی امامہ نے کپڑے تبدیل کر لی لیکن اس وقت اس کی چھٹی حص نے اسے پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا پڑے تبدیل کر کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی وہ سعیدہ امامہ کے کمرے کی طرف چلی گئی وہاں بہت سے لوگ جمع تھے کلسو مانٹی میمونہ نورالعین آپا ہم سائے میں رہنے والی چند عورتیں مریم اور سعیدہ امامہ مریم سعیدہ امامہ کو پانی پلا رہی تھی وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھی ایک لمحے کے لیے وہ اس کے دل کی دھڑکن رکھی انہیں کیا ہوا تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑی میمونہ آپا اس کے طرف تیزی سے بڑھیں آمنا تم باہر جاؤ اس نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی امامہ کو کیا ہوا ہے وہ ان کی طرف پڑھ گئی کلسو مانٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا وہ سعیدہ امامہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی انہیں کیا ہوا ہے اس نے بیتابی سے مریم سے پوچھا اس نے جواب نہیں دیا سعیدہ امامہ کا چہرہ آسوں سے بھیگا ہوا تھا وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ گلے لگا کر رونا شروع کر دیا کمرہ خالی ہو چکا تھا صرف ڈاکٹر سپ تیلی کی فیملی وہاں پر تھی کیا ہوا امامہ مجھے بتائیں امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کسی اور سے شادی کر لی ہے مریم نے مدھم آواز میں کہا وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں چند منٹ تک وہ بلکل ساکت رہی تھی خون کی گردش دل کی دھڑکن چلتی ہوئی سانس چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ رک گیا تھا کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا اس نے بے اختیار سوچا کوئی بات نہیں اممہ آپ کیوں رو رہی ہیں اس نے بڑی سہولت سے سعید اممہ کے آنسو صاف کیے سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا سوائے اس کی رنگت وہ فق تھی آپ پریشان نہ ہوں سعید اممہ کو اس کی باتوں پر رو نہ آیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں اممہ نے ان کی بات مکمل کرنے نہیں دی اممہ چھوڑیں نا کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ لیٹ جائیں کچھ دیر آرام کر لیں وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں تمہارے دل کی حالت سمجھ سکتی ہوں میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنا میری بچی مجھے معاف کرتو یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے انہیں تسلیم نہیں ہو پا رہی تھی مجھے کوئی غم نہیں ہے اممہ کوئی تکلیف نہیں ہے اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ اممہ سے کہا سعیدہ اممہ یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی امامہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی اس کے بیٹ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑھی ہوئی تھی اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت بیٹھی رو رہی ہوتی مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی اگر میں جلال نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی اس نے اپنے عروسی لباس کو تہہ کرتے ہوئے سوچا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چھرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا کچھ باتیں اور بیزتی برداشت کرنی پڑے گی تو پھر کیا ہوا اس میں میرے لئے نیا کیا ہے مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی ابو کو فون کر دیا ہے اس نے امامہ کو بتایا وہ پہلی بار جھنجلائی کیوں خامخہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو وہاں انہیں سکون سے رہنے دو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم اس نے مریم کی بات گاڑ دی مریم میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں یہ کیا معنی رکھتا ہے مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے تم سیدہ اممہ کو تسلی دو مجھے کچھ نہیں ہوا میں بلکل ٹھیک ہوں اور ابو کو بھی خامخہ تنگ نہ کرو وہ وہاں پریشان ہوں گے مریم کو چیزیں سمیٹھتے ہوئے وہ ابنورمل لگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی کل سومانٹی سیدہ اممہ کے ساتھ یک دم اندر آ گئی امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے کچھ دیر پہلے کہ برعکس دونوں بہت خوش نظر آ رہی تھی اس کے کسی سوال سے پہلے کوئی آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی اگر تمہیں اتراز نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے آنٹی نے اس سے پوچھا سپٹہ علیو سے بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں آپ جیسا بہتر سمجھیں کرنے اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا میرے دوست نے آٹھ نو سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا اپنی پسند سے وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی وہ آپ سے شادی پر تیار ہے مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ کو کوئی اتراز ہو تو اس بات کو یہی ختم کر دیں لیکن میں یہ آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی نہ ملے آٹھ نو سال سے اس کا میرے دوست سے کوئی رابطہ نہیں ہے ایک موہم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے ڈاکٹر سپتہ علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اسی حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں اس وقت صورتحال سے نکلنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی اور نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی دوسری بی بھی تو امامہ حاشم یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جب تک تم سے پوشیدہ تھی اس نے سوچا اگر ڈاکٹر سپتہ علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو میں جلال کی بھی تو دوسری بی بھی بننے کے لیے تیار تھی اور اس سے محبت کرنے کے باوجود اور اس شخص کی بی بھی بننے پر مجھے کیا اتراز ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ان کی بی بھی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں میں بڑی خوشی سے ان کو اجازت دیتی ہوں مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا پندہ میٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خانے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا سالار سکندر ولد سکندر عثمان اسے نکاح خان کے مو سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا وہ نام ایسے نہیں تھے جو شخص وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کی ہوتے سالار سکندر عثمان سکندر اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے اس کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا اس کے چہرے پر چادر کا گھنگٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا نکاح خان اپنے کلمات دوبارہ دوہر آ رہا تھا امامہ کا ذہن معوف اور دل ڈوب رہا تھا اگر یہ شخص زندہ ہے تو میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں میرے خدا یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر سبتہ علی کیسے جانتے ہیں اس کے ذہن میں ایک فشار بھرپا تھا بیٹا ہاں کہو سعیدہ امامہ نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا سالار سکندر جیسے شخص کے لئے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں بھیجا وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی تھی خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے کاش کوئی موجزہ ہو یہ وہ سالار سکندر نہ ہو یہ سب کی اتفاق ہو اس نے اللہ سے دعا کی تھی ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بلکل سفید ہو چکا تھا کیا ہوا مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی اس کا ذہن کئی اور تھا مریم just do me a favor اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے نکاح کر لیا ہے مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی تم سعیدہ اممہ سے کہو کہ آج وہ میری رخصتی نہ کریں پلیز مریم اس کا چہرہ دیکھنے لگی کیوں بس تم اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھو کچھ بھی نہیں سعیدہ اممہ سے کہو کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا مریم اٹھ کر باہر نکل گئی وہ بہت جلدی واپس آگئی اممہ رخصتی نہیں ہو رہی ہے سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا اممہ کے ہاتھوں کی کپکا پاہٹ کچھ کم ہو گئی اببو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے اببو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس نے اممہ کو مزید اطلاع دی وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا وہ اسے مبارک بات دے رہے تھے اممہ کا دل رونے کو چاہا سالار بہت اچھا انسان ہے وہ کہہ رہے تھے میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو مگر چونکہ آپ سیدہ آپ کے پاس رہ رہی تھی اس لیے میں نے ان کے خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا وہ سانس لینے تک کہ قابل نہیں رہی تھی مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے بھی شادی کی تھی مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا نکاح تھا فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ کوئی اور آیا ہی نہیں آپ خاموش کیوں ہیں آمنا انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا اببو آپ واپس کب آئیں گے میں ایک ہفتے میں آ رہا ہوں ڈاکٹر سبتہ علی نے کہا مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے آپ خوش نہیں ہیں ڈاکٹر سبتہ علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا اب پاکستان آجائے پھر میں آپ سے بات کروں گی اس نے حتمی لہجے میں کہا وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے باتھروم گئی وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سہن میں برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا اور سعیدہ امہ ہمیشہ کی طرح تنہا تھی سعیدہ امہ تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلت سو گئی وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نبٹاتی رہی ساڑھے دس بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی وہ شادی کی کاموں کی وجہ سے پچھلی کئی دنوں سے وہیں رہ رہی تھی امامہ کچن اور اپنے کمرے سے بہت چھوٹے چھوٹے کام نبٹاتی رہی وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بج رہے تھے وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد سہن سے گزرتے ہوئے یک دم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا وہ برامدے میں آ کر بیٹھ گئی سہن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر لگی مہندیوں کو دیکھا مہندی بہت اچھی رچی تھی اس کے ہاتھ کونیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے اس نے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی اسے مہندی بہت پسند تھی تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال پہلے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوں کو اس کے نیچے چھپا لیا عزجت سے جلال جلال سے فہد اور فہد سے سالار ایک شخص کو میں نے رد کیا دو نے مجھے رد کیا اور چوتھا جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے سالارسک اندر اس کے اندر دھوان سا بھر گیا وہ اپنے اسی ہلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا کھلا گرے بان گلے میں لٹکتی زنجیر ریبر بینڈ میں بندھے بال چپتی ہوئی تزہیق آمیز نظریں دائیں گال پر مزاک اڑاتی ہوئی مسکراہت کے ساتھ پڑھنے والا ڈمپل کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلٹ عورتوں کی تصفیروں والی تنگ جینز وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا اس کے دل میں سالارسک اندر کے لیے ذرہ برابر عزت نہ تھی میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں تمہارے جیسی نہیں امامہ نے اپنے ہونٹ بیچ لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی تم باقی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا وہ بڑھ بڑھاتی تھی اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار سکندر نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا ڈاکٹر سپتہلی جس رات پاکستان واپس آئے تھے اس رات امامہ ان کے گھر پر تھی مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی مریم ابھی لاہور ہی میں تھی اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے اگلے دن صبحوں بھی وہ سب اسی طرح ہکٹے بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ امامہ کو انتہائف کے بارے میں بتاتے رہے جو انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے امامہ خاموشی سے سنتی رہی سالار بھائی کو تو آج افتاری پر بلائیں یہ مریم کی تجویز تھی ڈاکٹر سپتہلی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا امامہ تب بھی خاموش رہی وہ دوپہر نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پوشت تک آ گئی ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس نے دھیرے سے کہا ابھی ڈاکٹر سپتہلی قدر حیرانی سے بھولے نہیں آپ نماز پڑھ کر آئیں پھر واپسی پر وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر چلے گئے میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنے سٹیڈی روم میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا آمنہ وہ دمبو خود رہ گئے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ مسلسل فرش گھورے جا رہی تھی آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے پھرکان بتا رہا تھا کہ تقریباً نو سال سے ان دونوں میں رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں صرف ایک نکاح ہوا تھا ڈاکٹر سپتہلی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے دے کون جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں نو سال بہت لمبار سا ہوتا ہے میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں اس نے اسی طرح سے سر جھکائے ہوئے کہا آپ؟ ڈاکٹر سپتہلی کو یقین نہیں آیا وہ میں ہوں اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے آپ کو یاد ہے نو سال پہلے میک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئے تھی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے سالار سکندر ڈاکٹر سپتہلی نے بے اختیار اس کی بات گاٹی یہ وہی سالار سکندر ہے امامہ نے اس بات میں سر ہلایا وہ جیسے شوق میں تھے سالار سکندر سے ان کے فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے جانے کے چار سال بعد ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے چار سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ چار سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نتی نہیں کر سکتے تھے اور کر بھی دیتے اگر وہ چار سال پہلے والے سالار سے ملتے مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا اس کے انداز و اتوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مریض کا اکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطریہ مر تھا یا پھر یہ سب اسی طرح سے تیہ کیا گیا تھا اور آپ نے نو سال پہلے اس سے شادی کی تھی وہ اب بھی بے یقینی کا شکار تھے صرف نے کہا اس نے مدھم آواز میں کہا اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا ڈاکٹر سپتہ علی بہت دیر خاموش رہے پھر انہوں نے گہرا سانس لیا آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہئے تھا امنا میں آپ کی مدد کر سکتا تھا امامہ کی آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ ٹھیک کہتے ہیں مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہئے تھا مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی اسے آنا ہی تھا وہ بات کرتے کرتے رکھی پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سپ تہلی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی لیکن اب تو سب ٹھیک ہو جائے گا اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں نہیں میں بس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنا میں نے آپ سے اس کی شادی کروائی ہے انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا اسی لئے تو میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں لیکن کیوں میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلا دوں کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا ہم دو مختلف دنیا کے لوگ ہیں وہ بہت دلبرداشتہ ہو رہی تھی میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے وہ گلوگیر لہجے میں بولی میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا میرے لئے دنیا میں سب سے برے آدمی کو چنا اب وہ رو رہی تھی لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا صرف ایک سالح آدمی مانگا تھا اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا کیا اللہ نے مجھے کسی سالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی امامہ وہ سالح آدمی ہے آپ کیوں اسے سالح آدمی کہتے ہیں وہ سالح آدمی نہیں ہے میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں وہ شراب پیتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے کئی بار خودکوشی کی کوشش کر چکا ہے گریبان کھلا چھوڑتا ہے عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچی رکھنا نہیں جانتا اور آپ کہتے ہیں وہ سالح آدمی ہے امامہ میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا میں اس کے حال کو جانتا ہوں وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا وہ جھوٹا اور مکار ہے میں اس کو جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے ابو وہ ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی وہ بدل نہیں سکتا ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں ابو میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہر چیز کا مزاق اڑاتا ہے مذہب کا زندگی کا عورت کا کیا ہے جسے وہ چھٹکیوں میں نہیں اڑانا جانتا جس شخص کے نزدیک میرا مذہب کو چھوڑ دینا ایک ہماقت ہے جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے جو صرف what is next to ecstasy کا مطلب جاننے کے لیے خودکوشیاں کرتا پھرتا ہو جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے وہ میرے ساتھ محبت بھی کرے تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں میں نہیں گزار سکتی ساڑھے آٹھ سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں آپ کو اس کے نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی وہ آپ کے انتظار میں بھی ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی کیونکہ کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے دو دفعہ آپ کا نکاح ہوا اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اس لئے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس نے بھر رائی ہوئی آواز میں کہا آمنہ آپ کبھی زد نہیں کرتی تھی پھر اب کیا ہوگی آپ کو ڈاکٹر سپ تہلی حیران تھے آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے حسانات ہیں کہ میں آپ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے کتنے اچھے عوضے پر کام کر رہا ہے یا مجھے کیا دے سکتا ہے آپ ایک انپڑ آدمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو کبھی آپ سے کوئی شکوا نہیں کرتی لیکن سالار وہ آپ کو دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نگل نہیں سکتی آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے میں اس کے بارے میں جو جانتی ہوں وہ میں نے دیکھا ہے ہم پندر سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں آمنہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک ہے لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار سالار سے ملنے پھر بھی آپ کا اگر یہی مطالبہ ہوا تو آپ کی بات مال لوں گا ڈاکٹر سبتہ علی بہت سنجیدہ تھے اسی وقت ملازم نے سالار کے آنے کی اطلاع دی ڈاکٹر سبتہ علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا انہیں اندر لے آؤ ملازم حیران ہوا ہاں یہی پر ڈاکٹر سبتہ علی نے کہا امامہ اٹھ کھڑی ہوئی میں بھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے آپ اسے دیکھ لیں انہوں نے دھیمی لہجے میں اس سے کہا یہاں نہیں مندر کمرے سے اس کو دیکھ لوں گی وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس نے اسے بند نہیں کیا تھا کمرے میں تاری کی تھی ادھ کھلے دروازے سے لاؤنچ تک آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکے وہ بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اپنے بیٹ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنچ کو بہخوبی دیکھ سکتی تھی نو سال کے بعد اس نے ادھ کھلے دروازے سے لاؤنچ میں ایک شخص کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصے پہلے مردہ سمجھ چکی تھی جس سے زیادہ نفرت اور گھند اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو اس نے انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا ڈاکٹر سپتہ علی اس سے گلے مل رہے تھے اس کی پشت امامہ کی طرف تھی اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا کھلا گرے بان گلے میں لٹکتی زنجیریں ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز ربر بینڈ میں بندے بالوں کی پونی وہ ایسا کچھ نہیں تھا کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ واسکٹ پہنے ہوئے تھا ہاں ظاہری طور پر بہت بدل گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا وہ اب ڈاکٹر سپتہلی سے باتیں کر رہا تھا ڈاکٹر سپتہلی اسے شادی کی مبارک بات دے رہے تھے وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بہ آسانی سن رہی تھی اور ڈاکٹر سپتہلی کے اس تفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا وہ اپنے پشتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سپتہلی کو بتا رہا تھا بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باستے مدد مانگی تھی حتم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا جاننے کے باوجود کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور میں اس کا مزاک اڑاتا رہا اسے پاگل سمجھتا رہا جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا اس نے مجھے راجتے میں کہا تھا کہ ایک دن مجھے ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی تب مجھے اپنے وقات کا پتہ چل جائے گا وہ عجیب سے انداز میں ہیسا تھا اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا واقعی ہر چیز سمجھ آ گئی ہے اتنے سالوں میں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے وہ بات کرتے کرتے رک گیا امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلیاں پھیڑتے دیکھا وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی وہ رکا مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی آمنہ نہیں خواہش پر تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ موجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا نہیں کر سکتی میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے وہ مجھے اسفل اس سافل ہی سمجھتی ہے جسے میں نو سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی یوں جیسے وہ جلال النصر کو بھلا چکی ہوگی ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ موجزہ کر دیتا پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش کی دعا مانگتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے مانگتا رہا شاید اللہ کو یہی بورا لگا امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ سا گزرا ایک جھماکے کی طرح اسے وہ خواب یاد آ رہا تھا میرے اللہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹ پر رکھ لی وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی کیا وہ یہ شخص تھا یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ آدمی اس نے تب خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا وہ آدمی دراز قد تھا سالار سکندر دراز قد تھا اس کے ہاتھ کاپنے لگے تھے جلال کی رنگت گندمی تھی اس آدمی کی رنگت صاف تھی سالار سکندر کی رنگت صاف تھی اس خواب میں اس آدمی کے کاندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی وہ تیسری چیز اس نے کاپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھاپ لیا وہ موجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور اندر ڈاکٹر سبتہ علی خاموش تھے وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے سالار سکندر نہیں امامہ نے اپنی آنکھیں رگنی اور چہرے سے ہاتھ اٹھا دی اس نے ایک بار پھر بہتے و آنسوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا نہ وہ ولی تھا نہ درویش صرف سچے دل سے توبہ کرنے والے ایک شخص تھا اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہونے دی کونسی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئے تھی اس شخص میں کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں میری نہیں ہر بار مجھے پلٹ کر اسی کی طرح بھیجا گیا اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوچا اس نے ڈاکٹر سپتہ علی کو اسے سالح آدمی کہتے سنا وہ جانتی تھی کہ وہ یہ بات کس کے لیے کہہ رہے تھے وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے وہ امامہ کو بتا رہے تھے وہ اسے سالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے سالح ماننے پر مجبور تھی اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کے ہر گواہی سے بڑھ کر تھی اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضورت تھی نہ گنجائش اسے کیا پتا اسے کیا بتا دیا گیا تھا اسے کیا جتا دیا گیا تھا وہ جانتی تھی صرف وہی جان سکتی تھی افتاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کیلئے چلے گئے وہ موہات دھو کر کچن میں چلی آئی ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبت علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھی مگر اس کا چہرہ پڑھ سکون تھا میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی اسے اللہ نے میرے لئے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب قررت کرنے کی جررت نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ وہ توبہ کر چکا ہے وہ نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لئے منتخب کیا ہے اب وہ دوبارہ پانی پی رہی تھی آپ اس سے کہیں مجھے لے جائے سالار جس وقت مغرب کے نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز لگا چکی تھی فرقان اور سالار کے عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اسرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی تھی سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کیلئے تیار ہو گئی سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی نہیں مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے آپ انہیں بھی یہیں بلوالیں سالار نے کہا نہیں بھائی میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی امامہ تو پھر تمہیں پتا ہے کہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی امامہ تو پھر تمہیں پتا ہے نہیں یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ پرخان کی بیوی نے امامہ سے کہا ایک لمحے کے لئے سالار اور امامہ کے نظریں ملیں پھر سالار برک رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا نوشین نے حرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا مگر وہ سمجھ نہیں پائی تم لوگ کھانا کھاؤ سہری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھیجوا دوں گی تم لوگ کچھ تیار مت کرنا ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا امامہ کو منتخب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا امامہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ پر چاول نکالنا شروع کی کچھ چاول نکالنے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچہ موں میں ڈالا چند لمحوں کے لئے امامہ کی نظریں اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر گئی سالار اس کے طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی خانہ بہت خاموشی سے کھایا گیا امامہ کو اس کی خاموشی بری طرح چھبنے لگی تھی آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے یا پھر اسے اپنی بھوک غالب ہوتی محسوس ہوئی اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنے میں مشکل لگا سالار اس کے برقس بہت اتمنان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی آزان ہو رہی تھی امامہ نے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈروم میں چلا گیا امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی وہ میز پر پڑے برطن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برامت ہوتے دیکھا ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا برطنوں کو سنکھ میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی وہ شای کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت کچھن میں برطن دھونے میں مصروف تھی سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا کچھن کے دروازی کی طرف امامہ کی پوشت تھی وہ سنکھ کے سامنے کھڑی تھی اس کا ڈپٹہ لاؤنج کے سوفے پر پڑھا تھا سالار نے پہلی بار اسے سائیدہ اممہ کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا نو سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کوشت چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑے ہوئی تھی نو سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی اس نے نو سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو دم بہ خود تھا اس کے بال سیاہ دھیل اڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپٹے گئے تھے سفید سویٹر کی پشت پر یک دم بہت نمائی ہو گئے نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد حاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کیلئے بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا نائی حاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکا دیا تھا وہ سعیدہ امہ کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا اس کا نام امامہ حاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہموں گمان میں بھی یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی کوئی اور نہیں اور اسے سعیدہ امہ کے سہن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کیلئے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا تمہیں پتا ہے امامہ نو سال میں کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ ہوتے ہیں خاموشی ٹوٹ گئی تھی اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی تھنڈک تھی امامہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نل بند کر دیا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اتنا قریب کہ اگر مڑنے کی کوشش کر دی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کی سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا اس کے پاس جواب نہیں تھا سنگھ کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نل سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا سالار کے بارے میں اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے وہ ایک بار پھر چھپ رہی وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا تم نے کہا تھا پین تم نے ٹھیک کہا تھا it was pain وہ ایک علمہی کے لئے رکا میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں یتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آرہا امامہ نے سنگھ کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا ہاتھوں کی کپ کپ ہٹ کو روکنے کے لئے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں آنکھیں کھولوں گا تو وہ رکا امامہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو سب کچھ ہوگا بس تم نہیں ہوگی آنکھیں بند کروں گا تو امامہ نے آنکھیں کھول دی اس کے گال بھیگ رہے تھے تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا تم وہاں نہیں ہوگی مجھے تمہیں ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا جیسے پانی پر نظر آنے والا اکس وہ اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا اور تم کون ہوئی مامہ آمنہ میرا بہم یا پھر کوئی موجزہ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے مجھے تم سے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی تھوڑی سے ٹپک رہا تھا وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی وہ بہت دیر خاموش رہا اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تب اسے پتا چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے اتنے قریب سے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے اکس کو بھی دیکھ سکتے تھے پھر سالار نے اسے نظرے چھرانے کی کوشش کی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو ساف کر رہا تھا تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپاؤں سالار سب کچھ تو ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں امامہ نے مدھم آواز میں کہا سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا میں کچھ نہیں چھپا رہا آنسوں کو ساف کر رہا ہوں تاکہ تم اچھی طرح دیکھ سکوں تم پھر کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ وہ اس کے کان کی لاؤں میں لٹکتے ہوئے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا فرق صرف یہ تھا آج وہ بہت قریب تھے ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رولایا تھا اپنے ہلکورے کے ساتھ وہم سے جمبش جمبش سے وہم بنتے ہوئے وہ اپنے کانوں کی لوووں پر اس کی مہویت محسوس کر رہی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں گا وہ مسکر آیا تھا لیکن نماکوں کے ساتھ امامہ نے اس کے دائے گال میں چند لمحوں کے لیے اُبھرنے والا گڑھا دیکھا مسکر آتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا دائے گال میں اور نو سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بڑی جھنجلہ ہٹ تھی نو سال بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے کان میں موجود ایئر رنگز کو ہاتھ لگاؤں گا اور تم وہ اب اس کے دائے کان میں ہلکورے لہتے ہوئے موتیوں کو اپنے انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا اور تم تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھچ ماروگی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا سالار کے چہرے پر کوئی مسکرہ ہٹ نہیں تھی اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہسی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں امامہ نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے بھیگے گالوں کو ساف کیا وہ ایک بار پھر مسکر آیا دمپل ایک بار پھر نمدار ہوا اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اسے تھام لیا تم جاننا چاہتے ہو اتنے سالوں میں کہاں رہی کیا کرتی رہی میرے بارے میں سب کچھ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا میں کچھ نہیں جاننا چاہتا کچھ بھی نہیں تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے میرے لیے کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو میرے سامنے ہو تم میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا لا شعوری طور پر اس کے ہاتھوں کی تھنڈا ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا بلکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی وہ بے ترتیب تھی تیز پر جوش کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا کیوں کرتا تھا اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا اس نے شخص سے سوال بھی نہیں کیا تھا سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بنتیں نہ بھی ہوتیں تب بھی اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الچن نہیں ہو رہی تھی ان کی آنکھوں میں جو کچھ نو سال پہلے تھا اب نہیں تھا جو اب تھا وہ نو سال پہلے نہیں تھا ہم کیا ہیں ہماری محبتیں کیا ہیں کیا چاہتے ہیں کیا پاتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی جلال النصر اور سالار سکندر خواب سے حقیقت اور حقیقت سے خواب زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ گینچے سالار نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے اُبھرنے والے تاثر کو صرف وہی پیچان سکتی تھی پریشانی استراب خوف تینوں میں سے کچھ تھا امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے نکلتے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو ہمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اس نے پہلی بار سالار کے کولون کی ہلکی سی محک محسوس کی نو سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا نو سال بعد سالار بلکل ساکت تھا یوں جیسے اسے یقین نہ آیا ہو چند لمح بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد اپنے بازو پھیلائے امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا وہ سالار کے ساتھ خان کعبہ کے سہن میں بیٹھی ہوئی تھی سالار اس کے دائیں جانب تھا وہ وہاں ان کی آخری رات تھی وہ پچھلے پندرہ دن سے وہاں تھے کچھ دیر پہلے انہوں نے تحجد ادا کی تھی وہ تحجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جائے کرتے تھے آج وہیں بیٹھے رہے ان کے اور خان کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے بہت فاصلہ تھا اس کے باوجود دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے خان کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا وہ اس رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا امامہ جانبوچ کر اس کے برابر میں بیٹھنے کے بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنی برابر والی جگہ پر اشارہ کیا امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ اب خان کعبہ کے دروازے پر نظر جمائے بیٹھا تھا امامہ بھی خان کعبہ کو دیکھنے لگی وہ خان کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الہان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاوگے تم جو کچھ کہہ رہی ہو امامہ تم اس پر بہت پشتا ہوگی تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا نو سال پہلے حاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا ساری دنیا کی زلط اور رسوائی بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ظلیل اخوار کرتا ہے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا امامہ کی آنکھیں نم ہو گئی ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹ ہوگی دیں گے تب تم چیخ چیخ کر اپنے مو سے اپنے گناہ کوئی معافی مانگو گی کہو گی میں غلط تھی امامہ اشکبار آنکھوں سے مسکر آئی میری خواہش ہے بابا کہ زندگی میں ایک بار آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی زلط کوئی رسوائی نہیں ہے میرے اللہ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا نہ دنیا میں بنایا نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنہ کروں گی اور آج اگر میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں اور یہاں بیٹھ کر ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ آئے گا میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیرے کامل ہیں میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں ہے ان کے نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی آئے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہی پیرے کامل ہیں میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں ان کے نسل میں بھی کوئی اور ان کے برابر میں نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے آنے والے زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ کروائے نہ ہی مجھے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لاکر کھڑا کرنے کے جررت ہو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی چند لمحوں بعد وہ رکا پھر سجدے میں چلا گیا سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا امامہ نے دعا ختم کی سالار نے اٹھنا چاہا وہ اٹھ نہیں سکا امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیا وہ حیرت سے دیکھنے لگا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا ایسا پتا ہے کیوں ہوتا ہے رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی نو سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدقے دل کے ساتھ کی دعائیں وظیفیں منتیں کیا تھا جو میں نے نہیں کر چھوڑا مگر وہ مجھے نہیں ملا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دھرا تھا پتا ہے کیوں کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آسوں اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے سالار نے دوبارہ امامہ کی چہرے کی طرف دیکھا مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سوپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا مجھے ضائع کرتا اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا وہ میری قدر کبھی نہ کرتا نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سوپا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی دل پر میرا اختیار نہیں ہے مگر جتنے زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی یہ میرے اختیار میں ہے میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں میں بورے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اتنی ہی نرمی سے چھوڑ دیا وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ساف کر رہی تھی سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا وہ خانہ کعبہ کے دروازوں کو دیکھ رہا تھا بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی سالے اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی وہ عورت جس کے لیے نو سال اس نے ہر جگہ اور ہر وقت دعا کی تھی کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی اور اب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائے میں اس سے کہیں زیادہ آگئی تھی امامہ اٹھ کھڑی ہوئی سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دی اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس طرح کی کسی آلائش اور غلازت میں نہیں ڈوبویا جس نے اپنی تمام جسمانے اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح کسی نفس کی بھینٹنے چڑھایا اس کے ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقوی کا مطلب سمجھا رہا تھا وہ اسے چند قدم پیچھے تھی وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے درمیان سے گزر رہے تھے وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے کسی فلم کی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تہاشا خوف محسوس ہو رہا تھا گناہوں کی ایک لمبی فہرس کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا اور اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غزب سے خوف نہیں کھا رہا تھا وہ شخص جس کا آئیکیو لیول 150 پلس تھا اور جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا نو سال میں جان گیا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے وہ گرا بھی تھا بہت بار بہت مقامات پر تب اس کا آئیکیو لیول اس کے کام نہ آیا تھا اور نہ اس کی فوٹوگرافک میموری ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننہ سا جگنو تھا اور وہ اس جگنو سے امٹ تی روشنی کے سہارے زندگی کے گھپ اندھیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی موسیقی 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 موسیقی